اسلام علیکم اے یوٹیوب فیملی کے حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں ہوم روٹین میں بنا رہی ہوں موتی چور کے لڈو یہ میں نے مغز لیے چاروں مغز اور ساتھ میں نے یہ پیسے ہوئے بادام لیے اور ڈیڑھ کپ بیسن کا بیسن کو میں یہ دیکھیں ڈیڑھ کپ میں نے بیسن کا لے لیا اب اس میں پانی ہلکہ ہلکہ ڈال کے میں اس کو گھولتی رہوں گی میکسٹر اس کا بنا لوں گی ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے ایک کپ جتنا پانی لگا اس میں ہلکہ ہلکہ ڈال کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسا میکسٹر بنا لیا آپ لوگ بھی جب بھی بنائیں ایسا ہی میکسٹر بنائیں زیادہ گاڑا نہ بنائیں کیونکہ وہ سخت ہو جاتی ہے بندی جو بنتی ہے جو موتی جیسی بندی بنتی ہے وہ سخت بنتی ہے پھر آپ ایسا نرم سا بنائیں تاکہ بندی جو نرم بنے اور قریب سپیسی بنے یہ دیکھیں میں نے کڑاہی میں اب گھی شامل کرتی ہے ڈال دیا کیونکہ اس میں گھی زیادہ زیادہ لگتا ہے اب جیسے گھی گرم ہوگا اس میں یہ دیکھیں گھی گرم ہو گیا اور اس میں میں یہ بیسن ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بندی دیکھیں یہ ایسے الگ الگ دانہ ہو جائے گا بندی کا چاول والا چمچ لے لیں آپ گھروں میں آپ کے گھروں میں اگر بڑا ہے تو بڑا لے لیں چھوٹا ہے تو چھوٹا لے لیں جیسے بھی ہے نہیں بھی ہے ویسے بھی چھوٹا چھوٹا بن سکتی ہے اس کی بندی یہ دیکھیں ایسے بندی بنا لیں یہ میں نے الگ الگ کر دی ہے دانہ دانہ تاکہ یہ پک جائے اچھی طرح اب اسے میں باہر نکال لوں گے اس کو نکال لوں گے ساری بندی کو یہ دیکھیں بہت ہی کریسپی بنی ہے یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا بندی کا بس بس ہلکا سا اس کو پکاؤں گے اور نکال لوں گے اس کو میں نے آنچ نیچے ہلکی کی ہوئی ہے یہ ہلکی آنچ پہ بنا رہی ہوں میں باقی کی ساری بندی بنا کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پانی ڈالیا دو کپ پانی کے ڈالیا اور دو ہی کپ میں نے چینی کے شامل کی ہیں اس میں جو مٹھائی بنائی جاتی ہے اس میں چینی زیادہ ڈالتی ہے اب اس کا میں شیرہ بنا لوں گی جیسے یہ گھول جائے گی اس میں میں اب تھوڑا سا زردہ رنگ شامل کروں گی ساتھ شامل کروں گی دو لیچی شامل کی ہیں دو تینہ لیچی شامل کی ہیں ہلکا سا کیوڑا ڈالوں گی جیسے یہ پکے گا پھر اس میں میں وہ پوندی جو بنائی ہے میں نے وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں ساتھ میں نے یہ پیساوہ بادام اور چاروں مغز وہ بھی اس میں شامل کر دیئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بعد میں ڈالیں اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو میں نے بوندی بنائی تھی وہ اس میں ساری ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح پکا لوں گی تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح پاک رہی ہے پانی خوشک ہو جائے گا اس کا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح یہ دیکھیں پانی کام ہو گئے کچھ یہ ایسے پاک پاک کے ختم ہو جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح اس میں پاک جائے گی اور نرم ہو جائے گی بوندی یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اب اس میں اچھی طرح بھون لوں گے اس کا جو شیر ہے وہ بھی اس میں جو ہے ابھی وہ بھی اس میں خوشک ہو جائے گا جب یہ کڑاہی چھوڑنے لگے پھر سمجھو کہ یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں کڑاہی چھوڑنے لگ گیا ہے بہت اچھی طرح دیکھیں پاک گیا ہے اب میں اس کو بس تھوڑا سا اس کو کروں گی بھونوں گی اور میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھی طرح یہ بن گئے بس اب میں اس کو کسی برطن میں نکال لوں گی یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو کسی پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا اور اس پہ اب میں نے یہ بادام کا پیسا ہوا پودر ڈال دیا ہے اور زیادہ ڈال دیا تاکہ بچے کھائیں اور صرف بیسن نانا کھائیں بچے خوش ہو کے کھائیں تاکہ ان کو طاقت بھی آئے یہ جیسے ہی تھنڈا ہوتا پھر میں اس کے بناتیوں لڈو اس کو تھنڈا کر رہی ہوں جیسے تھنڈا ہوگا ہاتھ کو لگے ایسا تھنڈا ہو کہ ہاتھ کو آسانی سے لڈو بنائے جائیں اب ہاتھ پانی میں ہلکا سا لگائیں ابھی گرم ہے یہ دیکھیں ہلکا سا ہاتھ لگائیں پانی میں اور پھر اس کو بنائیں یہ دیکھیں بہت اچھے لڈو تیار ہوئے ہیں ایسے ہی سارے تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے لڈو تیار ہوگئے ہیں تقریبا بہت ہی اچھے بنے ہیں آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ ستیں خوش رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ